ان دنوں آپ سبھی لوگوں نے ارمان ملک کا نام تو سنائی ہوگا بتا دیں گی وہ ایک بہت فیمس یوٹیوبر اور سوسل میڈیا انفلینسر ہیں آج اپن اس ویڈیو میں آپ کو ارمان ملک کے بارے میں بتائیں گے انہوں نے کیسے دو سادی کی اور کب ان کا جنم ہوا اور کیسے وہ یوٹیوبر بنے تو چلے دوستو اپنے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو نہ کچھ دیری کرتے ہوئے نمسکر دوستو ایک ویڈ پھر سے سواگت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پورا گیان سیتوں میں ارمان ملک کا جنم 15 دسمبر 1990 راجستان راجی کے جیپور جلے میں ہوا ان کا جنم ایک مسلم پریوار میں ہوا جس وجہ سے وہ مسلم درم کو ہی مانتے ہیں وہیں ان کے ماتا پتا کے بارے میں بات چیت کی جائے تو میڈیا میں ان کے بارے میں کسی بھی پرکار کی کوئی بھی جانکاری سانجھا نہیں کی گئی ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ وہ اپنی دو بیویوں کی وجہ سے بھی سوسل میڈیا پر کافی چرطہ میں بنے رہتے ہیں ان کی ایک پتنے کا نام پائل ملک ہے اور دوسری پتنے کا نام کرتی کا ملک ہے ان کا ایک بیٹا بھی ہے جن کا نام چرائو ملک ہے انہوں نے اپنی شروعاتی پڑھائی جیپور ہائی سکول سے پوری کی اس کے بعد وہ ہے دیلی کولیج میں پڑھنے کے لیے آگئے دیلی سے انہوں نے اس ناتک کی ڈگری پوری کی انہیں شروع سے ہی فٹنیس میں کافی دلچسپی تھی جس وجہ سے انہوں نے جم جوئن کر لی اور بوڈی بنانے پر فوکس کیا اس کے بعد 18 جنوری 2017 کو انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل فیملی فٹنیس شروع کیا جس پر ان کے 10 ملین سسکرائبرز ہیں اس چینل پر وہ ہے بلوگ فٹنیس ریلیٹیڈ ویڈیوز سوٹ ویڈیوز اور لپسنگ ویڈیوز کو بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اس کے بعد 25 فروری 2019 کو انہوں نے اپنا پہلا یوٹیوب ویڈیو اپلوڈ کیا اور ان کی سب سے پہلی ویڈیو جو وائرل ہوئی تھی ان کا نام حادثہ کہیں بھی ہو سکتا ہے تھا شروعاتی دنوں میں انہوں نے اپنے کیلئر کی شروع ٹک ٹوک ویڈیو سے کی تھی جہاں پر بھی یا فٹنیس سے زڑے ہی ویڈیو ڈالا کرتے تھے ساتھ ہی اپنی بیبیوں کے ساتھ کچھ پھنی ویڈیو ڈیٹنگ ویڈیو بھی ایک سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہتے تھے فینس کو ان کے فٹنیس ویڈیو کافی فسند آنے لگے وہیں ان کے کیلئر کی شروعات ہوئی جب بھارت میں ٹک ٹوک بین ہو گیا تو انہوں نے اپنے ویڈیوز کو انسٹاگرام پر ڈالا شروع کر دیا انسٹاگرام پر خوڑے سمیں کے بعد ان کے ویڈیوز کافی تیجی سے وائرل ہونے لگے ویڈیو کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی بنایا جہاں پر وہ اپنے لائپ سے جڑے ہوئے بلوگز اور فٹنیس ویڈیو بھی شیئر کرتے اور اپنے انداز میں ویڈیو ڈالتے رہتے انہوں نے بتایا کہ وہ ایک بینک میں ڈیپوزیٹر کی جوب پر کام کر رہے تھے وہیں پائل اس میں اکاؤنٹینٹ کے طور پر کام کر رہی تھی وہیں سے دونوں کے رشتے کی شروعات ہوئی دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نمبر ایکچینج کی اور پھر دونوں کی باتیں ہونے لگی اور دونوں نے سادھی کرنے کا فیصلہ لیا ارمان ملک نے سال دوزار گیارہ میں پہلی بیوی پائل ملک سے سادھی کی تھی اور دونوں کے بیچ سب کچھ کافی اچھا چل رہا تھا اس کے بعد چھے اگز دوزار اٹھار کو کرتکہ ملک سے ارمان ملک نے مندر میں سادھی کر لی بتا دیں کہ کرتکہ پائل کی ہی سہلی ہے کرتکہ اور پائل دونوں کی ملاقات ہی ایک پالر میں ہوئی تھی وہیں سے دونوں کی دوستی کی شروعات ہوئی اور دیرے دیرے ان کی دوستی گہری ہونے لگی کرتکہ کا پائل کے گہرانہ جانا بھی شروع ہو گیا وہیں پائل کو ارمان کی دوسری سادھی سے کافی دکھ ہوا تھا دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی پیار کرتے پرنتو پھر بھی سادھی کے بعد دونوں کے رشتے تو خراب ہو گئے پائل کے گھر والے اسے اپنے ساتھ لے گئے پائل کے بھائی وے بہن نے ارمان کا چریتر صحیح نہیں یا کہ کروں نے ارمان کے خلاف بہت بڑھ گیا اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر پائل نے کچھ نہیں کا وائز چھپ چھپا کر ارمان سے بات کرتی رہتی تھی اس کے بعد وہ ہے اپنے پتی کے پاس واپس لوٹ آئی کیونکہ پائل پر دوسری سادھی کا دباؤ اس کے پریویار ڈال رہا تھا ان سب کے بعد ان تینوں نے ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تو دوستو یہ ہے تھی ارمان ملک کے جیون پریچے کے بارے میں جان کریں آپ کو جان کریں اچھے لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں موسیقی